بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سائرہ ویدیزی فورڈ میں خوش آمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سائرہ ویدیزی فورڈ میں خوش آمدین جو آپ پہلے ہی روزے میں بنائیں گے تو بہت مزا آنے ہوگا تو آج میں اس طرح سے بناوں گے کہ بہت جلد بھی بن جائے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہو تو اس طرح سے بنایں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت مزید رول یہ رول اس طرح سے بنایں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی تو یہ چکن کی بوٹی سے بنیں گے اور کس طریقے سے بنیں گے میں آپ کو مکمر ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں تو یہ بوٹی کا سائز یہ بہنے لے لی جیے گا یہ دیکھیں چکن کی بوٹی کا سائز یہ دیکھیں گے میں نے اپنے ہاتھ سے مطلب ایک بریسٹ کا پیس منگوا لیا تو تو میں نے اس طریقے سے کر لیا تو اس کے اندر بوٹی کا سائز یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ میں نے یہاں پہ آدھا کلو یہ لے لیے چکن لے لیے چکن کی بوٹییں لے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تقریباً تین سے چار چمچ میں دہی کا یوز کروں گی سویا سو سوس یوز کریں گے ایک چمچ ایک چمچ ہم یہاں پہ یہ کنور کا چلی چلی گارلک والا یہ کیچپ کریں گے اور یہاں پہ اگر سپائسیز میں آجائیں تو آدھا چمچ ہم نے یہاں پہ ہلدی لے لیا آدھی چمچ ہی سکا دھنیا آدھی چمچ یہاں پہ سرک مرچ اور آدھی چمچ ہی ہے یہاں پہ نمک کریں گے اور اگر یہ چکن پاورڈر آپ کو ایزی لیے بازار سے مل جاتے گی بھی کنور کا لیا ہم نے اگر یہ مل جاتا ہے تو لے لیں ورنہ یہ اس کیپ کر دیں یہ اس سے ٹیسٹ زیادہ ہو جاتا ہے سوڈا اور بیکنگ پاوڈر اور میٹھا سوڈا یہاں پہ میں ایک کپ بھر کے اپنے مطابق کی کر لیا کریں یہاں پہ جو یہ ایک کپ بھر کے میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے جو ہم اچھے سے گوند لیں گے اور اس کے اندر یہ اسٹک کا بھی اوز ہوگا یہ ایزی لے بازار سے مل جاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے گھئی یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے گرم کر لیا ایسے آئل کی صورت دے لیے تو تقریباً دو سے تین چمچ گھی بھی جائے گا اس کے اندر تو یہ ہم سب سے پہلے آٹا گوند لیتے ہیں یہاں پہ بیکن سوڈا بیکن پاورڈر اور نمک میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر آئل مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پہلے میں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کر لیں گے ایک جان کر لیں گے ہم اس کو بعد میں ہم اس کے اندر پای مکس کریں گے یہ اس طریقے سے گوندیں گے جیسے آم آٹا گھر میں گھوندیں ہیں روٹییں بنانے کے لئے اس طریقے سے گوندے گا لیکن یہ یہ مید ہے ہم یہاں پہ میدے کا ایوز کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ اس میں ہماری محنت ہوتی ہے وہ ہمیں وصول ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے اس کی یہ صورت ہوتی جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں میورز یہ دیکھیں اچھے سے ایک جان ہو گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے گوندیں گے جیسے آم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے نہ ہی زیادہ پتلا ہوگا نہ ہی زیادہ سخت ہوگا اس طریقے سے ہم گوندیں گے زیادہ سخت بھی نہیں رکھیں گے اس کو اور اس کو جس ٹائم یہ گوند جائے گا پھر میں اسے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گے اچھے سے تاکہ اس کے اندر جو مٹھا سوڑا ہے اور تھوڑا سمیں اس کے اندر چینی کا پاؤڈر بھی مکس کر دوں گے تاکہ وہ مٹھے سوڑے کو اور وہ جو بیکنگ پاؤڈر ہم نے اس کی ہے اس کی زائقہ بلکل ختم کر دے اس کے اندر سے یہ دیکھیں میں بھر میں اچھے سے پانی لگا لگا کے گوندتی رہوں گے اسے یہ جیسے آم آٹا گوندتا اسی طریقے سے گوندے گا اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ایک چمچ بھر کے چینی کا بھی use کر لوں گے میں نے چینی کو گرائنٹ کر لیا تھا اس میں یہ نہ دیکھا کریں یہ مٹھا ہو جائے گا یہ مٹھا نہیں ہوتا یہ مٹھے سوڑے کا اور بیکنگ پاؤڈر کا سائی کا بلکل ختم کر دیتا ہے اس کے اندر سے جو ایک سمائل سی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ اچھے سے ہم آٹا گوند لیں گے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں میبرز اچھے سے آٹے کی طرح گوند گیا ہے یہ اس طریقے سے نہ ہی ہم نے زیادہ پتلا رکھا ہے نہ ہی زیادہ سخت رکھا ہے اس طریقے سے دیکھیں اور میں اب اس کو اچھے سے آئل لگا دوں گے اوپر اس طریقے سے اور اب ہمی سے تقریبا 15 سے 20 میٹ کے لیے کور کر کے رکھ لیں گے یہی تک چینی میں ہے جی تو بیورز اب ایک طرف ہم نے آٹا گوند کے رکھ دیا اس کو پندرہ سے 20 میٹ لگیں گے اتنے ہم اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً ایک سے دو چمچ یہاں پہ آئل لیے گئے تو یہ گرم کر لیے میں نے اب میں اچھے چکن ڈال دوں گی جیسے یہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے اس کو فورل ہی اتار لینا ایک سے ڈیڈھ میٹ تک بسند میں پکانے یہ دیکھیں گا اس نہ ہی پکانے نہ ہم نہی سے گلانا ہے اور نہ ہی اس کو اچھے سے اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فرائی ہو گیا کچھ 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 پکا ہے اس طریقے سے یعنی کہ اس میں سے جو کچھ کچھ آتی ہے گوش میں سے وہ خلطم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں اب اس سے نکال لوں گی یہ دیکھیں میبرز اب میں اس کو ایک بول میں نکال لوں گی ابھی ہم نے بلکل بھی نگلایا چکن کچھ ہی ہے تو صرف میں نے اس کی یہ جو یعنی کہ کچھ پکا ہے وہ ختم کر دیا اس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں ابھی دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا کچھ ہی ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ہو گیا تو اب میں اس کے اندر یہاں پہ انگریڈینٹس ہیوز کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ سارا مسالہ ڈال دوں گی بیچ میں اور اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھی سے گرم گرم نہیں چاہے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اچھے سے اس کو اسی طریقے سے مکس کر لیں گے ہاں اور یہاں پہ تقریباً ایک سے دو چمچ ہم یہاں پہ دہی کا یوز کریں گے پھل حال دیکھیں کہ کم ہی لگے گی تو پھر اوڈ ڈال لیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے مسالہ لگے گی اب یہاں پہ ہم یہ جو سویا ساسر ایک چمچ یہ ڈال دوں گی یہ بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے اندر یہ پہلی افتاری میں بنائیے گا بہت ہی مزہ دینے والا ہے انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ ہے بہت مزے کی ریسیپی ایک چمچ میں نے یہاں پہ کیچپ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا ہے بہت ہی رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تقریباً سارا کچھ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو فریج میں تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لئے فریج میں رکھ دوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ہی اس کے ڈھول پٹی بنانا شروع کرتے ہیں یہ آم روٹین میں جیسے ایک پیڑا یوز کرتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک پیڑا لے لیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم بیل لیں گے میدہ میں تھوڑا سا ڈسٹ کر لیے ادھر چائے روٹی لمبی بنائیں گول بنائیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ادھر میں روٹی لمبی بنانے لگیوں یہ دیکھیں اس طریقے سے زیادہ پتلا نہیں کیجئے گا اسے یہاں پہ اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا یہ دیکھیں میورز یہاں پہ میں نے ایک لمبی نمائے روٹی بنا لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً ہم اگر آپ کے پاس سکیل ہے سکیل رکھے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اتنی اتنی تقریباً دو دو انچ کی ہم رکھیں یہاں پہ لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے یہ بہت ہی مزے کی ریسی بھی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے پہلی افتاری میں بنایا تو آپ انشاءاللہ اسے ڈیلی بنائیں گے کیونکہ یہ ہے ہی بہت مزے کی اس طریقے سے یہ خاص خیال رکھئے گا کہ صرف دو دو انچ کا فاصلہ رکھئے گا بیچ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ساری لمبائی میں کٹنگ کر لوں گے اس طریقے سے میں نے لمبائی کے رکھ میں اس کی کٹنگ کر لیے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے میسیج کے تھرو یا کومنٹس کے تھرو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کا درمیان دیکھ کے درمیان میں سے کٹنگ کر دیں گے بلکل الگ لگ کر دیں گے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں بھی کٹنگ ہوئی ہے اب ہم نے جو چکل فریج میں رکھا ہوگا تھا فریزر میں رکھا ہوگا تھا تقریباً 15-20 میں تو ہوئے ہیں ایسے بھی رکھے ہوئے تو یہ دیکھیں ایک ایک بوٹی اٹھا کر اس طریقے سے ایک پیس یہاں سے اس طریقے سے رکھیں ساری اس میں یہ ہمارا مٹیلئر لیتنا ہے ماشاء اللہ اس میں زیادہ سارے رول بھی ریڈی ہو سکتے ہیں اور بنتے بہت مزے گئے ہیں بنائیے گا لازمی ایک ایک پیس ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے تاکہ ہمیں فولڈ کرنے میں آسانی ہو بھوٹی مزے کی خوشبو آ رہی ہے چکر میں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا اب یہاں سے ہم ایک ایک رول پکڑ کے اس طریقے سے اب اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ساری بھوٹیوں کو اسی طریقے سے ہم لپیٹ لیں گے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسری کو کور کر دیں گے اس کے اندر اچھے سے یہ دیکھنے میں بہت مزگ لگتی ہے اور اگر آپ نے کسی کو افتاری پر بلایا ہے تو اس کے لئے بھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ دے گا اور بہت ہی ایک ڈلیشیس لک آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہ کھل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں نے اسے پین اپ کر دینا ہے یعنی کہ سلاہی کے ساتھ اس طریقے سے ہم اسی طریقے سے ساری بنا لیں گے یہ دیکھیں میں پھر یہاں پہ ایک کو پکڑ کے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑنا ہے اب اس کے اندر ہم یہ سلائپ رو دیں گے ایزیلی جائے چل جائے گی اس کے اندر آپ اس کے اوپر جتنے لگانے چاہیں لگا سکتے ہیں لیکن میں ایک کے اوپر تین ہی لگاؤں گی جو ایزیلی کام رہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اندر گیپ رکھنا ہے ادھر تو یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا گھر میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا اتنا اس کے اندر گیپ رکھئے گا اس طریقے سے ہم سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ساری ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے یہ سارے اچھے سے پرو لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے اندر پیمند کر لیں اچھے سے تو یہاں پہ ایک ایک سلائی اٹھا کے اس طریقے سے میں نے ہمکا گھرم کیا یہاں پہ گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی سارے آہستا آہستا سارے پہنچیں اس طریقے سے میں نے سارے ڈالیں اور اس کو بلکل لو فلم پہ پکنے دیں گے ہم یہ دیکھیں ایک منٹ ہو گیا تقریبا اس سے ہم بلکل لو فلم پہ پکنے دے رہے ہیں اب یہاں پہ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ہم یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے ایک منٹ تک پکا لیا اچھے سے لو فلم پہ بننے دے رہی ہوں میں کیونکہ ہم نے ابھی جو اندر اس کے جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور اندر تک اس کی پٹی کرسپی ہوگی اور اندر سے سافٹ ہوگی تو اس طریقے سے ہم پکنے دیں گے فلم کو بلکل لو رکھئے گا اب ایک منٹ تک ہم اس طریقے سے پکنے دیں گے کیونکہ پہ تقریباً ایک منٹ ہو گیا اب اس کو اس طریقے سے پکنے دیں گے اس طریقے سے ہم کھڑا کر دیں گے پکنے دیں گے تاکہ اچھے سے اندر تک فرائی ہوگے پٹی بھی اچھے سے پک جائے گے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے گا ویسے یہ بے ٹکری ہو جاتی ہے اس کے اندر اس چیز کی ٹکر نہ رکھئے گا کہ اس کے اندر چکن کچھ رہے گا چکن بلکل اس کے اندر پک گیا اس کے اندر پک گیا تو اس کو آدھے میٹ تک ہم اسے پکنے لیں گے یہ دیکھیں کہ میں بہتے گریبا آدھا منٹ ہو گیا اب آدھے میٹ کے بعد میں اس کو اس کری سے موڑ دوں گی دوسری سائٹ پکنے دیں گے ہم اس طریقے سے اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے کریسپی بنتے ہیں اور یہ جس ٹائم ہم اس ٹیبل پر بھی شاوپ کریں گے تو بہت ہی تیارے لگیں گے یہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ اچھے سے ہمارے دونوں تینوں سائٹ سے پک گئے اچھے سے اب میں ایک ایک کر کے اس کو نکان دوں گے ہم اس طریقے سے ہم اسے نکان لیں گے جی تو بیورز اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سارے چکن بریڈ رول تیار ہو گئے اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ بریڈ بھی ہم نے گھر ہی بنائی ہے اور کس طریقے سے بری ہیں مکمل میں نے اس کے ڈیٹیل آپ کو بتا دیئے تو کوشش کیجئے کہ بریڈ گھر میں ہی بنے تو بہتر ہے کیونکہ بزار کے بریڈ سے یہ نہیں بنتا تو کیونکہ اس میں مٹھا سوڈا اور بیکنگ پاورڈ میں نے اس میں یوز کی ہے تو اس لئے یہ تھوڑے پھول کے بنے ہیں اور بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے ہیں تو کوشش کیجئے کہ بریڈ گھر میں بنے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے اوپر سے فل کرسپی اور اندر سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑکے بھی دکھا دیتی ہے اس کے اندر اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری یہ دیکھیں بوٹی بھی گل گئی یہ اندر اور یہ اندر سے مکمل سوفٹ ہے یہ دیکھیں اوپر سے فل کرنچی ہے تو اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ